اسلام علیکم ناظرین پروان ٹیسٹ روام کے ساتھ میں ہوں فضل یو بی ناظرین انکم ٹیسٹ گوشوارہ جمع کروانا قومی فریضہ ہے اور جو لوگ ٹیسٹ نیٹ کے دائرہ کال میں آتے ہیں ان کو گوشوارہ لازمی جمع کروانا چاہیے تیس ستمبر اس کی آخری تاریخ ہوتی ہے کچھ سالوں سے پہلے اس میں توسیق کر دی جاتی تھی لیکن اب انکم ٹیسٹ گوشوارہ ہے یکم جولائی کو پورٹل پر آویلبل ہوتا ہے اور تیس ستمبر اس کی آخری تاریخ ہوتی ہے انکم ٹیسٹ گوشوارہ میں کیا مسائل ہیں اور کن کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ڈیٹ آگے بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوری میں موجود ہیں کمارزمان چودری صاحب آپ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے اور سابق صدر ہیں لاہوٹ ٹیکس بار اسوسیشن کے اور ہمیں جوائن کریں گے لائن پر آج ریحان جعفری صاحب آپ کراچی ٹیکس بار کے صدر ہیں حاجی محمد مشتاق صاحب آپ پشاور ٹیکس بار اسوسیشن کے صدر ہیں ریحان یوسف صاحب آپ قصور ٹیکس بار اسوسیشن کے صدر ہیں انور باس انور صاحب آپ گجراملا ٹیکس بار اسوسیشن کے صدر ہیں آفتاب سین ناغرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے آپ سابق صدر ہیں سیلکوٹ ٹیکس بار اسوسیشن کے پاکستان ٹیکس بار کے صدر رہ چکے ہیں رانہ مرین صاحب ہمیں جوائن کریں گے آپ صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے اشفاق طولہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے آپ صدر ہیں آئی کیپ کے اور نمان یعیہ صاحب صدر ہیں لاہو ٹیکس بار کے وہ ہمیں جوائن کریں گے اور سید تنصیر بخاری صاحب راولپنی اسلام آباد ٹیکس بار اسوسیشن کے صدر ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے میں اپنی گفتگو اغاز کرنے سے پہلے ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی ٹیکس ریشن کا حوالے سے یا انکم ٹیکس گوشواری کا حوالے سے اپنے کوئی آراد دینا چاہتے ہیں اپنا کوئی مطالبہ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی مسائل اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے نمبر موجود ہوتے ہیں ان پر ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-3628-2728-042-3626 ورس اپ نمبر موجود ہے 032-804-580 اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ناظرین مجھے جوائن کر چکے ہیں رضا اشفاق صاحب آپ سیکرٹری ہیں اہ بی آر کے اور سیل ٹیکس کے بہت ایکسپرٹ افیسر ہیں سر سلام علیکم رضا اشفاق صاحب آپ اپنے پروگرام میں سر خوشامدید کہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کمروز دمان چودری صاحب بھی موجود ہیں پاکستان ٹیکس بار کے جنرل سیکرٹری ہیں تو رضا اشفاق صاحب سے پہلی یہ بتائیے گا جو انکم ٹیس گوشت ہوا رہے ہیں ان کی تاریخ پہلے تو آگے اس میں توسیق کر دی جاتی تھی لیکن پچھلے سال بھی کچھ ایسا ہوا اس سال بھی آپ اس کو کسا دیکھتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال توسیق ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے سال سے جس طرح سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہم توسیق نہیں کریں گے تو اس سال بھی ایف بی آر جو ہے اپنی سی پالیسی پر موجود ہے تو اس میں توسیق کرنے کا فیرحال تو کوئی ایسا امکان موجود نہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے کی کوشش کریں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ایسا دربیش ہے کہ کوئی انڈویجوال کسی کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی انڈویجوال ایکسٹینشن کے لیے کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ادر وائز ایز ای میٹر آف روٹین تمام جو ریجسٹر ٹیکسپیئرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ریٹرنگ ٹائم لی جمع کروائیں اور ویسے بھی یہ قومی فریضہ بھی ہے اور آج کل جو ہے وہ ہمیں ٹیکس کی جس طرح سے آپ کو طرح ضرورت ہے ٹیکس جو ہے وہ جمع بھی ہونا چاہیے تو ملک کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ٹائم لیز کو جمع کروا دیں اچھا رضا صاحب جس طرح سلاب کا مسئلہ ہے پاکستان میں تین سوہ تین کروڑ لوگ متاثر ہیں بہت سے علاقے متاثر ہیں ایسے علاقات میں آپ نہیں سمجھتے انکم ٹیکس گوشوارے کی تاریخ میں توسیع کرنی چاہیے یہ آپ کی بات درست ہے کہ سہلاب کی وجہ سے ایک بہت بڑا ملک کا حصہ جو ہے لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت جو انکم ٹیکس ریٹرن جو ہمارے فائلرز ہیں ان کے بہت بڑی تعداد ان شہروں میں آباد ہے اگر کوئی مسئلہ کسی کا انڈویجول ہے تو وہ کمیشٹر کے پاس جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے ایکسٹینشن انڈویجول لیبل پہ مل سکتی ہے وہ ریایت موجود ہے ایسے مسئلے میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اثر وائز دیکھیں آپ ریٹرن جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے ایک خاصہ وقت موجود ہوتا ہے جس طرح بھی آپ نے پری ایمبل میں خود ہی فرمایا کہ فرس جولائی سے ہم نے ریٹرن کو اویلیبل کر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی وقت اس طرح موجود تھا ہمارے ٹیکسپیئرز کے پاس کہ وہ اپنی ریٹرن جمع کروائیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں اور انہیں ریٹرن جمع کرا دینی چاہیے تو ایکسپشنل سرکمسٹانسز کے لیے دل جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ایک سہولت موجود ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس گوشوارہ میں رضا صاحب وہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے کوئی ایسے کالن میں جو کھلتے بھی نہیں ہیں ان کے وجہ سے بھی مسائل ابھی تک بھی چڑھ رہے ہیں اس وجہ سے بھی جو ٹیکس پیر ہیں وہ پریشان ہے جن کے گوشوارہ جمع نہیں ہو پتا ان کے کالنس نہیں کھلتے اس کی وجہ سے بھی ابھی تک ان کے مسائل چڑھ رہے ہیں گوشوارہ تو ایسا ہونے مجھے جو یکم چلائی کو آئے اس میں بعد میں کوئی تبدیل نہ کی جائے اور کوئی مسائل بھی سامنے نہ آئے دیکھیں جو بات آپ فرما رہے ہیں میں آپ جب یہاں گانے کی دعوت دی دعوت سے پہلے میں نے ایف بی آر میں جو ہمالی جو آئی ٹی کی ٹیم ہے ان میں جو لوگ انکم ٹیکس ریٹرن پر کام کر رہے ہیں میں نے ان سے خاص طور پر یہ بات پوچھی کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسے ایشوز جو بینڈنگ ہیں جو جس کا بار بار کوئی ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ مجھے بتائیے تو صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا میجر ایشو اس وقت موجود نہیں ہے ہاں انڈیویجول کچھ ایشوز ہیں کسی کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جنرلی اس وقت ریٹرن جو ہے بلکو سموت ہے اور اس میں کوئی میجر ایشو موجود نہیں ہے حال بارال اسی کا ایشو اگر ہو سکتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے جو ہیلپ سینٹر اس پر رابطہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ اپنے متعلقہ جو آر ٹیو ہیں وہاں سے بھی جا کے ایک درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے تمام آر ٹیوز جو ہیں ان میں سے اس وقت انسٹرکشنل موجود ہیں کہ جس کا بھی کوئی ایشو اس کو فوری ریزولف کیا جائے تو آئی ٹی کی ٹیم ہماری پرال والی جو ٹیم ہے اور پھر جو آر ٹیوز ہیں وہ اس پر پڑی مستعدی سے بیٹھتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ایشو کسی کا ہے اس کو فوری ریزولف کیا جا رہے ہیں تو اس کو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو میجر ایشوز ہیں وہ بھی ریزولف ہیں اور اس میں کوئی زیادہ مسئلہ ہوانی چاہیے اچھا رضا صاحب کیونکہ آپ سیل ٹیکس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں پوائنٹ آف سیل جس طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس پر اگر اس پر انعامی سکیم بھی رکھی گئی ہے جو لوگ ان کو انعامباد بھی دیے جاتے ہیں لوگوں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انٹر ہوں اور جہاں پر سسٹم یہ لگا ہو وہاں سے چیزیں خریدیں اگر انکلس گوشورے جو لوگ جمع کرواتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی انعامی سکیم اللہ نہیں کی جا سکتی جو بروقت جو گوشورے جمع کرواتے ہیں ان کے لیے کوئی ڈیبیٹ ہو کوئی ایسا انسینٹیو ہو جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں اس پہ بچار ہو سکتی ہے تو اصل بات تو یہ ہے دیکھیں اس میں اب دو چیزیں عام طور پر ٹیکسیشن لوگ میں ہوتی ہیں جس وہ عام طور پر ہم پروائیتی طور پر کہتے ہیں تو ایک سائیڈ تو بلکل موجود ہے کہ اگر کوئی ریٹرن ٹائم لے جمع نہیں کروارا تو اس کے لیے کچھ پینلٹیز ہیں لیکن جس طرح سے پینلٹیز کو بھی ہم نے اس طرح سے ٹیپر ٹاؤن کر دیا کہ پہلے پینلٹی کم ہے پھر بڑھتی جا رہی ہے پھر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر جی جی وہ ایک فیسیلیٹیشن والی بات بھی ہے کہ شروع میں پینلٹی کم ہے پھر زیادہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد زیادہ ہوگی تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو انگل ہوئی ہے لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس کو فردر امپروف کیا رہا سکتا ہے جس طرح بھی دیکھیں ابادی کے لحاظ سے ابادی کے لحاظ سے زیرو پوائنٹ زیرو ون ہمارے گوشوانوں کی تعداد ہے پپولیشن کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اپنا گوشواریں جمع کروائیں اور بروقت کروائیں اگر ایسی سکرینکو کو اعلان کر دیا جائے تو جی جی آپ کی بات درست ہے یہ ایک اچھی بات آپ کر رہے ہیں اور اس طرح کی پروپوزل جو ہے جو ہمارے بارولے بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی آئے دپارٹمنٹ بھی کرے تو نیچرل سی بات ہے یہ سکیم جب ہم انٹرڈیوز کریں گے تو آپ اس وقت ہی کر سکیں گے جب نیا بجٹ آئے گا کیونکہ یہ لاؤں میں کوئی امنٹمنٹ کرنی پڑے گی تو فیننینس بیل کے ساتھ ہی ہوگی لیکن یہ اچھی تجویز ہے اس پر بلکل غور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کوئی فردر انسینٹیوائز کیا جائے ان لوگوں کو جو کیریٹان جو ہے جمع کروا رہے ہیں یہ دروست ہے آپ کی بات اچھا رضا صاحب اگر تیس ستمبر تک گوشواروں کی تحدات پچھلے سال کے برابر بھی نہیں ہوتی بہت پیچھے رہتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس میں توسیق کی جا سکتی ہے یا بلکل کلوز کر دیا جائے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ ایف بی آر کی جو اپنی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گی اور تھرٹیت سپٹیمبر تک ہم اپنے ٹارگٹس کو انشاءاللہ عجیف کریں گے تو اس لیے ابھی اس بات پر تو کوئی سوچ بچار نہیں ہے بہرحال آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ سیچویشن آئے گی تو پھر وہ سیچویشن کے وقت پھر اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا لیکن اس وقت ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ریٹرنز جو ہیں وہ ٹھیک نمبر فائل ہوگا اور اس میں ضرور ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں جس کے لیے ایف بی آر توقع کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اویرنیس بہت ہے اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون فائلر جو ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہیں اس لیے بھی لگو شروع ہے نیٹ بھی لوگوں کے بار بار جاتے ہیں سسٹم بھی ایف بی آر کا بیٹھ جاتا ہے دوسرا یہ ہے پہلے تو مینویل بھی ریٹرن جمع کروائی جا سکتی تھی اب تو آن لائن کر دی گئی ہے مینویل کی بھی جاستہ ہونی چاہیے تھی اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایف بی آر ہے وہ اصل میں جب آن لائن ریٹرن کی فائلنگ کی بات کر رہا ہے تو اس کو یوں سمجھئے کہ یہ بھی ایک فیسیلیٹیشن کے اینگل سے بات ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ ایک ریجرسٹ ٹیکس پیر جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس ریٹرن کو اپنے ایک فوٹے سے سسٹم پہ بیٹھ کے فائل کر سکتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں باقی ٹیکسز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیلز ٹیکس کی جو ریٹرن ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دوزار آٹھ سے اس کو ہم نے پوری کی پوری ہنڈر پرسنٹ اس کو آن لائن کر دیا ہوئے کسی طرح سے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اس کو بھی آن لائن کرنے کی بات ہے تو اس کے دو تین فائدے ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کار میں اس سے فیسیلیٹیشن بڑھ رہی ہے نمبر دو یہ ہے کہ جب ایک مینویل ریٹرن آتی ہے تو اس کی ایک ڈیٹا فیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور ڈیٹا فیڈنگ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں وہ یوں مسائل ہیں کہ جو شخص فیڈ کر رہے اگر وہ ادیال سے اس کو فیڈ نہ کرے تو ٹیکس پیر جو ہے اس کی انفرمیشن ٹھیک فیڈ نہیں ہوتی اور اگر غلط فیڈ ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ نیگٹیب پوزٹی دونوں پاتے موجود ہیں اور پھر اس فیڈنگ کے دوران جو ہے مختلف قسم کے ایشو سامنے آئے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیڈنگ کو جو ہے وہ آپ کے کمسیوز کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے ہمارے ٹیکس پیرز کو بھی کہ یہ آن لائن زیادہ سے زیادہ ریٹرن فائل ہو اس سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اس سے یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کا انگل آج کل چونکہ ہر جو شخص ہے اس کے پاس چونکہ ہاتھ میں اس کے کمپیوٹر ہے اس وقت جو ہے اس کو یوز کرنا جو ہے وہ اتنا آپ آج کل کمفرٹیبل ہو گئے ہیں تو اس پہ ہمارے جو ٹیکس پیرز ہیں شاید یہ بہتر فیل کرتے ہیں آپ تو چھوٹے چھوٹے دہات گاؤں وہاں پر بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیسیلیٹی جو ہے وہ ایک فیسیلیٹی کے طور پر اس کو لیا جائے حضور یہ سیل ٹیکس کا جو گوش ہوا رہے ہیں ان کے جو رویئن کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو کوئی شکیت آتی ہیں یہ میل آتی ہیں اس کے جو رویئن کے نظام کو بہتر بنایا جائے اس کے رویئن کے نظام کو بنیادی طور پر تو بالکل نظمت کر دیا ہوئے اب یہ اب ایشو آ رہا ہے وہ ایشو اب سمجھنے والی بات ہے کہ کیا ایشو آ رہا ہے چونکہ ہم نے تو بنیادی طور پر اس کو بالکل جو ہے ایک حیصل فری کر دیا ہے اور اس میں بنیادی طور پر اس میں لوگ کی جو پرویئن ہے اگر اس کو اب سمجھیں سیکشن ٹوانٹی سکس جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ریٹان جو ہے وہ ویتن سکسٹی ڈیز فائل کر دیتا ہے اور اگر ٹیکس پڑھا کے یا اپنے انپوٹ ٹیکس کو یا ری فانڈ کو کام کر کے فائل کرتا ہے تو اس کو تو کمیشنر کی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے تو اس کو اس طرح سے اتنا سادہ کر دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور اس کو ایمپلومنٹ کی کنجائش تو بارال موجود ہے لیکن یہ اتنا سیمپل ہے کہ اس میں کسی شخص نے کوئی ریوائز کرنی ہے تو اس کو تو پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ اپنے ٹیکس کو پڑھا رہا ہے ہاں اگر اس صورت میں کہ اس کو ٹیکس جو ہے کام کرنا چاہتا ہے اس کا ری فانڈ کریئٹ ہوگا تو اس صورت میں اس کو ایک ریوائز فائل کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی الیکٹرونک رینجمنٹ ہے اور وہ جو آفیسر ہے اس کے پاس جائے گا اور جو کمیشنر ہے اس کو پھر سسٹم میں علاؤ کر دے گا تو میرا خیال ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس وقت کسی کو وہاں پر وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی الیکٹرونک جو آرینجمنٹ موجود ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں چونکہ سیلز ٹیک سائٹ پہ ریجسٹرٹ پرسن جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو وہ اویرنیس کا لیول کہیں پہ کم ہوگا تو اس کو یہ ساری بات کا پتا نہ ہو تو وہ پھر کسی پہ ریلائے کرتا ہے اور جس پہ ریلائے کرتا ہے اگر وہ اس کو پوری طرح سے قائد نہ کریں تو یہ مسئلہ بنے گا لیکن آپ جس طرح سے ایک خدمت کر رہے ہیں جس طرح سے اپنی اویرنیس پیدا کر رہے ہیں تو آپ کے طرح میں تمام ریجسٹرٹ پرسن اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیلز ٹیکس ریٹرن میں ریویین جو ہے وہ بھی آن لائن ہے اس میں بداؤڈ پرمیشن بھی آپ فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کی اماؤنٹ کو بڑھا رہے ہیں اور جہاں پہ اپنا ریفانڈ جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہوں تو اس صورت میں تو بداؤڈ پرمیشن ہے وہ فائل جہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے ٹیکسٹ جو ہے اس کو کام کرنا ہے اپنا تو اس میں پرمیشن کی ضرورت وہ ہے لیکن وہ بھی ایک آن لائن آرینجمنٹ ہے تو اس کو بھی بڑی آسانی سے استماعہ رضا صاحب میں نے کچھ دن پہلے چیرمن پی آرے کا انٹرویو کیا تھا جو وہ کہہ رہے تھا گرز پہ بی آر نے سیل ٹیکس پہ تو ریٹرن مکمل کر لیا اس سال جون سے پہلے پہلے پی آرے اس کو پی آرے کو شامل کر لیا جائے گا اس کے بعد دوسرے صوبوں کو سیل ٹیکس کی سنگل ریٹرن میں لیا جائے گا کیا آپ کے پاس اس کے حالے سے جی جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ایک ارینجمنٹ چال رہا تھا اس میں پہلے تو یہ ہم نے دیعہ کیا تھا کہ پہلے سٹیپ یہ تھا کہ ہم اپنی جو سیل ٹیکس ریٹرن ہے اس کو لے کے آئیں گے آئی آر آئی ایس پہ وہ ہم نے ٹارگٹ اچیف کر لیا نمبر ون نمبر ٹو ہم نے یہ دیعہ کیا تھا کہ تمام جو پروونسز ہیں ان کے لیے ہم ایک سنگل پورٹل اویلیبل کر دیں گے اس میں تمام پروونسز جو ہیں اپنی اپنی ریٹرن فائل کریں گے لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ پنجاب سے ہماری جو اس وقت معاملات دے ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ہم ایک ہی ریٹرن جو ہے اس میں اس وقت پنجاب اور جو ایف بی آر ہے یہ وہ ایک ہی ریٹرن جو کہ ہم نے ڈیویلپ کر لی ہوئی ہے اسی کو ہی وہ فائل کریں گے تو اس لیے پنجاب کی حد تک یہ مسئلہ بالکل ریزولف ہو جائے گا تو یہ جب جو ہی یہ مسئلہ ریزولف ہو جائے گا یہ ریٹرن فائلنگ شروع ہو جائے گی تو باقی پروونسز جو ہیں اس کو پھر دیکھیں یہ سمجھیں گے اور اس میں جو میجر سٹیک اولڈر تو عام تھا اپنے سندھ کے زیادہ سرویسز کا ایلیمنٹ ہے تو باقی کے پی اور بلوجستان بھی جو ہے وہ اس کو فالو کر لیں گے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ جلدی ریزولف ہو جائے گا اور اس کے لیے پنجاب اور ایس بی آر بلکل بھی پیڑ ہیں اور بلکل آخری سٹیج میں موجود ہیں اچھا سر اس میں پہلے ایس بی آر نے بھی انکم ٹس گوشوارہ اردو میں کیا تھا سیل ٹیس کی ریٹرن بھی جو سنگل ریٹرن ہوگی اس کو بھی اردو میں لائے جائے گا انگلیش کا ساتھ اردو میں بھی اس کا آسان حال نکالا جائے گا اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ جو سیل ٹیکس کی ریٹرن ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوئے ہیں اس میں بیجر تو وہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور وہ جو ٹرمنالوجیز ہیں اگر ہم ان پورتوں میں کنورٹ کر بھی دیں تو شاید وہ ٹرمنالوجیز جو آج کل کی ٹرمنالوجیز ہیں ان سے زیادہ مشکل بن جائیں تو ایک جو ٹرمنالوجیز کی بات ایک لفظ ہے وہ سادہ سا لفظ ہے اس کو سارے سمجھتے ہیں فرض کیا ویلیو ہے ایک لفظ ہے تو سادہ لفظ ہے اس کو سارے سمجھتے ہیں اگر فرض کیا ہم آپ لکھتے ہیں تو یہ لفظ سادہ ہے اس کو سمجھ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے لیکن بارال یہ پرپوزل جو ہے یہ آپ جیسے دی ہے اگر یہ پرپوزل کے طور پر آتی ہے تو اس کو معاملہ ترمنالوجی سے واقف ہیں اور یہ جو ریٹرن ہے چونکہ یہ لیمٹیڈ لوگ فائل کر رہے ہوتی ہیں صحیح کے لفظ ہمارا ٹیکپئر کا نمبر بہت جاتا ہے تو اس میں چونکہ کام ہوتا ہے تو اس لیے اس میں جو ایویرنس لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو بات اس میں کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن برادال آپ کے اچھی تجویز ہے جیز اس سارے علیکم الشیکس صاحب کیا حال ہے کافی سارے مشکلات ہیں آپ کا پیبل بڑھنے کے بعد بھی سکسٹی ڈیز کے اندر ریٹرنز میں رویین کی صورت میں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی اپروول لیں کمیشنر سے وہ میسیج جو آتا ہے وہ بڑا ہی مبہم طرح کا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا ٹیکس پہلے سے کم ہے یا آپ نے ریفنڈ زیادہ کر لیا ہے تو اس لیے آپ کو کمیشنر کی اپروول کی ضرورت ہے حالانکہ وہ ویدن سکسٹی ڈیز بھی ہے ٹیکس بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے پھر بھی ریٹرن کی رویین نہیں ہوتی آج بلکہ میری کوئی میمبر آئی ٹی سے تین دفعہ بات ہوئی ہے ریگارڈنگ ہم نے ایک پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کے فورم سے ایک لیٹر ان کو لکھا تھا جس میں ہم نے جو تمام آپ کی ریٹرن ہے خاص طور پر انکم ٹیکس کی اس میں جو ایشوز تھے جو اس میں پرابلمز تھی جو اس میں مس کالکولیشن ہیں وہ چاہے ون فیفٹی تھری کے ریفرنس سے یعنی اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں نیشنل ایکس چیکر کا فائدہ وہ بھی ہونا چاہیے کہ امپورٹ والے شخص کا منیمم ٹیکس ہے اس کا ریفرنڈ نہیں نکلنا چاہیے یہ اس کا بھی ریفرنڈ نکالتا ہے اینی ہو وہ ایک لمبی چیک لسٹ ہے اس میں سے کوئی تین چیزیں جو ہیں آج انہوں نے ریزالف کر دی ہیں اور اس کو ہم آگے کمرزمان چل صاحب مجھے لگڑا کال بسٹوک ہو گئی تھی جی سر اچھا اس میں ایسا ہے کہ تین اس چیک لسٹ باقی وہ آپ کی ٹیم آئی ٹی کی ڈیفینٹ کام کر رہی ہے لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ لاسٹ ویک ہے اور آج تین بجے کے بعد سے آپ کا سسٹم جو ہے آپ اس کا ڈیٹا اگر انیلسز کریں نکالیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خاطر خواہ آپ کے پاس ریٹا نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کا سسٹم پورٹل جو ہے بالکل نہیں آئیرس چل رہا دوسرا اس میں ایک جو بڑی پرابلم ہے کہ سیل سیکس کی ریٹرن سے ریلیٹڈ چونکہ آپ کا زیادہ واسطہ سیل سیکس سے تھا تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو اس کے جتنے آپ کے موڈیولز ہیں چاہے وہ انیکجرز کے وہ تمام کے تمام میں نے آج سے چار ماہ پہلے جو لخط لکھا تھا اس میں سے دو یا تین چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں باقی سب کی سب وہی ہیں آپ اس کی ریٹرن کی ان وائسز کی کرونولوجیکل آرڈر میں ان کو لے لیں وہ ساری وہاں پہ بے ترتیب کی آتی ہیں سیریل نمبر ون جو ہے انڈ میں آتا ہے سیریل نمبر ففٹی پہلے آتا ہے ٹھیک ہے کسی شخص نے ڈیٹا ریکنسائل کرنا ہے ایون آپ کا آوڈیٹر جو ہے کل کو ریٹرن پکڑے گا تو وہ ڈیٹا انیلسز نہیں کر سکے گا اس کے پرنٹ کا اسی طرح ریٹرن جو فارم تھا پریسکرائب فارم ایک پیج کا ہے سنگل پیج کا وہ آج بھی پانچ پیجز میں مشتمل ہے آپ کا ریٹرن کا فارم ٹھیک ہے جو نوٹیفائیڈ ہے جو ایک پیج سنگل پیج کے اوپر ہے یعنی اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جب انیکجر ساتھ آنے ہیں تو پھر وہ اتنی بڑی چیزیں لکھنے کی ہیں ان کو ٹیکسٹ فارم میں اتنے بڑے نیشنل ایکس چیکر کا لاز کرنے کی کیونکہ ہر شخص نے جو ڈاکومنٹ پرنٹ کرنا ہوتا ہے تو جہاں ایک ڈاکومنٹ پرنٹ ہونا ہے وہاں پانچ پیپر آپ کے لگتے ہیں اسی طرح تمام آپ کے انیکجرز جو ہیں ان کی جو ابھی بھی جو ترتیب ہے وہ ساری کی ساری وہ اکارڈنگ ٹور ریٹرن کے مطابق نہیں ہے اب بھی اس میں بہت ساری میس کلکولیشنز ہیں اب بھی اس میں جو ریٹرن کے اندر جو چیک لسٹ ہے ابھی بھی وہ اس طرح سے نہیں ہے جو ایک پراپر آپ کی پریسکرائیو فارم کی ریٹرن ہے تو اس کو ذرا آپ کینلی اگر آپ کا واسطہ پڑھے تو اس کو کوشش کریں کہ ہم سب مل کے ابھی نو ماہ ہو گئے ہیں اس ریٹرن نئی کو ہمیں لانچ کیے ہوئے نومبر سے ہم نے سٹارٹ کیا رہا تھا اور آج یعنی سبتمبر میں بیٹھے ہیں بلکہ دسمہ مہینہ تو دسمہی ریٹرن چلی گیا لیکن وہ issues still وہیں پہ ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے چیزیں ٹائم لی ہونی چاہیے دیو ڈیٹ میں ہونی چاہیے لیکن سیکنڈ ایف بی آر کو اپنے معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا اچھا یوزر فرینڈلی آپ سسٹم پروائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کا آئیرس سسٹم ہے آج کی ڈیٹ میں تین بجے کے بعد یہ ابھی ساڑھے سات بجے تک جب میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا سوڈیو میں اس وقت تک آپ کا سسٹم بلکل نہیں چال رہا تھا دیکھیں اب اب جو ٹائم ہے یہ پریشر کا ٹائم ہے کہ لوگوں نے سب نے ریٹرن فائل کرنی ہے سب لوگ اب رش آف ورک ہوگا تو اس وقت اگر آپ کا سسٹم ہی کولیپس کر جاتا ہے تو کس طرح پوسیبل ہے کہ ڈیو ڈیٹ میں لیں ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ تھرٹیت سبتمبر کو ریٹرنز ختم ہو اور ہم بھی باقی لوگوں کی طرح ریلیکس کریں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا اور باقی کاموں کی طرف توجہ دیں جیسے ہی ڈیٹ بڑھتی ہے آگے ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ہم خود ہمارا جو وقت ہے تمام پروفیشنل جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک وقت کا جو زیادہ ہے وہ ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کانٹینوٹی رہتی ہے جب تک ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ رہتی ہے تمام لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ بالخصوص اسی طرف رہتی ہے اچھا یہ ابھی ریٹرنز کا ٹائم ہے ابھی ریٹرنز جانی ہے ابھی ریٹرنز آ رہی ہیں تو یہ ایک جو سلو ڈان موڈ تھا اچھا اس میں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے جو پریسکرائب ہمارے پاس نائنٹی ڈیز کا جو ٹائم تھا یا تین ماہ کا جو ٹائم تھا وہ اس وقت تھا جب آپ کے پاس ساتھ آٹھ لاکھ ٹیکس پیر تھے آج آپ کے پاس مور اور لیس جس صورت میں بھی ہے چاہے وہ نل فائلر آتے ہیں نل فائلر آتے ہیں فائلر ہونے کے لیے آتے ہیں مور اور لیس آپ کے پاس تین میلین سے زیادہ ٹیکس پیر ہیں تو یہ اب چیچی ٹائم جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بھی گور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہر دفعہ ایک ٹائم پہ آ کے ہم ایکسٹینشن اور اس کی بات ہی نہ کریں ایک ہم ٹائم دیکھیں کہ یہ اتنے ٹائم میں فیزیبل ہے اور اپنے سسٹم کو سامنے رکھیں کہ کیا ہمارا سسٹم اتنے لوڈ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک پنیٹی سبسکرائب کریں کہ یہ کٹ اف ڈیٹ ہے لیٹسے تھرٹی فرسٹ اکتوبر ہے یا تھرٹی نومبر ہے سبتمبر لٹسے ایک ماہ میں جو فائل کریں اس کے لیے فائن رکھیں سیکنڈ ماہ جو فائل کریں اس کا فائن بڑھا دیں تھرڈ ماہ جو فائل کریں اس کا فائن بڑھا دیں آسان حال ہے خود ہی جب مونیٹری لاؤس ہوگا پینلٹی لگے گی تو خود لوگ ٹائم پہ فائل کریں گے یہ ایک ہم نے پہلے بھی پاکستان ٹیکس بار کے فورم سے تجویز دی تھی کہ جو لیٹ فائلر ہیں ڈیو ڈیٹ کے بعد جو ایکسٹینشن ہے وہ ایک ٹھیک ہے رائٹ ہے آپ نے بھی بات بھی کی کہ کمیشنر جو ہے اس کی آثورٹی ہے کہ وہ آپ کو پندرہ دن کا ایک ٹائم دے اس کے بعد پھر وہ اگر مناسب سمجھے تو آپ کو پندرہ دن کا ٹائم دے لیکن اگر بیانڈ دس لیمٹ اگر کو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پینلٹی پسکائیب ہونی چاہیے اور ٹائم کے ساتھ ہونی چاہیے ویدن ون منت اتنی اگلے منت وہ بڑھے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں فیزبل ہوں گی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی طرف ضرور سوچنا چاہیے اور سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں حیزل فری یوزر فرینڈلی بنانا ہے ابھی دیکھیں نا ڈیش بورڈ چینج کرنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتا ریٹرنز آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے سیل سیکس بھی سارا ڈیسرپ ہوا اور آج تک آج کی ڈیٹر تک آپ کا سسٹم جو ہے وہ پرپر آپ اپنا ڈیٹا انیلسز کر کے دیکھیں کہ ٹونٹی فور آرز میں کتنے کتنے ٹائم چلتا ہے جی سر جی میں بلکل بات سمجھ گیا ہوں بات یہ ہے کہ اس میں آپ دو تین بنیادی پوائنٹس ہیں جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ڈسرپشن آتی ہے اس کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے تو ویسے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دسرپشن نہ ہو کم ٹیکس جو فائلرز ہیں وہ پہلے ساتھ آٹھ لاکھ تھے اب تین ملین ہو گئے تو ٹائم کے حد تک مجھے اس پہ کوئی مستعلق تک تین مہینے جوتے ہیں میرا خیل سفیشیٹ ہے ہاں سسٹم جو ہے لیکن ہر شخص نے اپنی انڈویجل ریٹائن فائل کرنی ہے یا اس کے جو جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کرنی ہے تو وہ شاید نمبر تو اتنا بڑا نہ ہو لیکن ہاں سسٹم جو ہے اس کو کیٹر کرنا چاہیے اس لوڈ کو تو اس میں ہم نے بڑا اپروف کی ہے اپنے سارے سسٹم کو بہتر کرے لیکن بارہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو فردر اپروف کرنے کی ضرورت کیا جانا چاہیے باقی جو بات ابھی آپ نے بات کی ہے سیلس ایک سے ٹرن کی اب کافی تم بھی بات آپ نے کی اور وہ کچھ پیچ میں لائن کٹ بھی گئی تھی جتنی میں آپ کی بات سن سکا تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تو ہم نے ریٹرن کو بڑا ہی سمجھئے کہ آٹومیٹ کر کے بڑا سمپلی فائی کر دی ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ ریٹرن جو ہے چونکہ اس کے ساتھ ایک مین پیج ہے اور تیرہ ان ایکسچرز ہیں اب وہ کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ جب تیرہ ان ایکسچرز کا ذکر آتا ہے ذکر آتا ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ریٹرن ہے کہ پتہ نہیں اس پر کتنا وقت لگ جائے اس میں خیر ایک لطیفہ کی بات ہے وہ اس وقت موقع تو نہیں ہے لیکن میں بتانی اس کی بڑھ رہی ہے کہ میں چونکہ جب بورڈ میں کوئی آج سے پانچھے سال پہلے تھا تو وہ ایز آف ٹوئنگ بزنس جو ہے اس کی میٹنگ میں مجھایا کرتا تھا اس کا ایک سب سیکمنٹ ہے پینگ ٹیکسز تو میں اس میں اس کو ٹینٹ کرنے جاتا تھا تو وہاں پر انہوں نے جو اس کی کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ جو ہمیں ایز آف ٹوئنگ بزنس جو ہے اس کو پاکستان کس طرح پاکستان کس طرح اس میں آ رہے کیٹیگرائیزیشن ہوئی تھی وہ مین آوز جو تھے وہ بارہ ٹیکسز کچھ انہوں نے بنایا ہوئے تھے کہ ان پر جتنے خرچ ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایکچولی اس کو کیلکولیٹ کر کے پاکستان کو اس طرح سے کر لیں رینکنگ میں اب آپ کے لئے یہ عجیب سی بات ہوگی آپ جو کہ سارے سارے ایکسپرٹ ہیں کہ پانچ سو پانوے گھنٹے انہوں نے بتایا کہ جو ٹوٹل کنزیوم ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ بارہ ٹیکسز جمع کروانے میں جس میں انکم ٹیکس بھی شامل ہے سیلز ٹیکس بھی ہے فیٹ لیکسائنز بھی ہیں پروینشل ٹیکسز بھی ہیں اور ان ٹیکسز میں ان کا فتر بریک اپ جو تھا جو میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا جی پانچ سو پانوے میں سے پانچ سو دس گھنٹے تو سیلز ٹیکس میں لگ جاتے ہیں اچھا ان کی اس بات سے مجھے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے سیلز ٹیکس بھی نٹا تو کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا خدا کے لیے باقی تو چلی اچھی بات ہے کہ آپ ساری پوری سارے بارے ٹیارہ ٹیکسز میں آسی گھنٹے لگا رہے ہیں پورے سال کے وہ ہمارے ٹیکس ہیں وہ بھی لیکن سیلز ٹیکس میں تو اتنی آٹومیشن ہو چکی ہے کہ اس میں انیکسٹر سی وہ تیار کرتا ہے تو اگلے کا انیکسٹر اے جو ہے خود ہی تیار ہو جاتا ہے انیکسٹر اے اور بی جو ہے وہ کسٹم ڈیٹا کا امپورٹ اور ایکسپورٹ ہم اویلیبل کر دیتے ہیں وہ کلک اوپ بٹن سے تیار ہو جاتا ہے تو پونیادی بات یہ ہے کہ اس میں وہ کر کیا رہا ہوتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے تو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا لیکن آپ وہ ریٹان کو چکے خود جو لوگ فائل نہیں کر رہے وہ ریٹان کی خالی شکل و صورت کو دیکھ کے شاید یہ تاثر لے رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ایک ٹائم اور انرجی کنزیوم ہو رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس میں بہت زیادہ ہم اس کو بہتر کر چکے تو یہ بات ہے اور باقی جو بات اگر کوئی سیل سیکس کے ریفرنس ہے یہ کہیں انہوں نے بتایا کہ انیکسٹر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میں جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے تو ہم سارے اب ریزولف کر چکے ہاں آئی ایس میں آنے کی وجہ میں نے آپ پہلے بتا دی کہ چونکہ ہم سنگل پوارٹل پہ جارتیے تھے تو اس کے لیے ہمیں اس کے آنا پڑا اور اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ تمام جو ریفریہ آیٹیز تھے ان کے ساتھ ہم سنگل ریٹائن اور جا رہے ہیں تو یہ اس کا فرس ٹپ تھا کہ اس پہ ہم آئے اس کے لیے بعد اگلی بات کریں جہاں تک باقی انکم ٹیکس کی ریٹائن کے ایشیوز ہیں وہ میں نے گزارش کی ہے کہ اسپیسیفیک ایشوہ تو بتایا جائے کیونکہ میں نے تو ابھی میں نے بتایا کہ میں نے بات یہ ہے وہاں پہ جو مختل کر لوگ ہیں فیلال تو وہ کوئی ایسا اسپیسیفیک ایشوہ نہیں بتا رہے لیکن اگر آپ کی نظر سے گزر رہے سسٹم جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہ چیک کریں کیونکہ یہ تو دیکھنا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تو کسی خاص وقت بھی آپ نے دیکھا تو اس وقت میں بتا لگ رہا ہوگا ہو سکتے بات میں ٹھیک ہو گیا ہو لیکن بہرحال نہیں ہے آپ کا جنوانی کی ایشوہ ہی ہو سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفیک ایشو غیر کس پہ بتایا جائے تو اس پہ سب کی نانوائی ہو جائے گی ایف بی آر کے لیے بھی ایک فائدہ ہو جائے گا اس کو سمجھ آ جائے اور جو باقی لوگ ہیں اگر فرض کیا ان کو کلیریٹی ہو سکے جو سن رہے ہیں بات اس کی بھی کلیریٹی ہو جائے گی آپ کے طرح یہ کلیریٹی ہو نہیں ہے ایسا مشکل ہے یہ بات جی شکصہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں سب سے جو پہلا ہے کہ ہم نے جو ریٹرن نوٹیفائی کی انکم ٹیکس کی آن لائن جو ہم نے ریٹرن دی اس کے بعد نوٹی فائنل نوٹیفیکیشن کے بعد اس میں ریفنڈ کا جو ایک کالم تھا وہ آپ نے امیٹ کر دیا آن لائن میں ٹھیک ہے اب اس میں جو میں بات کمپلیٹ کرلوں اس میں ایسا ہے کہ اگر دیکھیں آپ کے کچھ تحفظات ہیں کہ لوگوں نے میس ڈیکلیریشن اس میں کیا ہے لوگوں نے آپ کوئی فکٹیشیس فگر رکھی ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے بجائے اس کے کالم ہم امیٹی کر دیں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ ایک لیجر بنائیں ٹھیک ہے تمام ڈیٹا آپ کے دو ہزار چودہ کے بعد آپ کے پاس ہرہ ڈیٹا آن لائن ہے تو اگر کچھ اس کا ریفنڈ آویلیبل ہے اس کی ریٹرن میں تو آپ وہاں سے لیجر آٹومیٹک اٹھائے اگر اس نے کوئی اڈجسٹمنٹ کیا وہ وہاں سے مائنس کر دے تو بیلس ریفنڈ اس کے پاس آویلیبل ہوگا دیکھیں جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ریٹرن انڈیپینڈنٹ ہے ہم پچھلی ریٹرنز کو بھی اس سے منسلک کرتے ہیں کہ پچھلی ریٹرنز جو ہیں وہ بھی تو آپ کے پاس آویلیبل ہے نا تو بجائے اس کی کہ ہم یہ تمام کام آٹومیشن کی بجائے ایک ٹیکس پیر پہ چھوڑ دیں کہ جائیں جی جا کے آپ اپنا ریفنڈ وہاں سے پہلے آرڈر ون سیونٹی میں کرائیں پھر جا کے وہاں سے اڈجسمنٹ نوٹ بنوائیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بالخصوص ایف وی آر سے ریفنڈ کرانا اور پھر اس کی اڈجسمنٹ لینا کتنا کسان کام ہے تو ہم نے اس آسان کام کو جو ہماری آٹومیشن سے ہو سکتا تھا کہ ہم ہر ٹیکس ایئر کا اس کا ریفنڈ اس کی اگر ریٹرن میں آویلیبل ہے ہم اس کے لیجر میں لاتے اگر اس نے کوئی اڈجسمنٹ کیا اس کے آگے اس کی ریلیونٹ ایئر کی اڈجسمنٹ ماینس ہو جاتی بیلنس ریفنڈ آویلیبل اس کے پاس آ جاتا ہے وہاں سے اس سال میں جو اپنا اڈجس کرنا چاہتا تھا وہ اڈجس کر لے اگر اس کا کم ہے بیلنس پے کر دے اگر اس کا زیادہ ہے تو اس کا کیری فاورڈ ہو جائے ایک ریفنڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا دوسرا ون ففٹی تھری سے ریلیٹڈ ہے یہ لاسٹ ایئر ایشو جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی گیا وہاں پہ بھی الٹی میٹلی ایف بی آر نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ہم اس کو ریٹرن میں ٹھیک کر دیں گے اور نیکسٹ ریٹرن جو ہے اس میں ہم اس تمام ایشوز کو ریزارف کر دیں گے اور ایک کلکولیشن ہمیں بنا کے دی گئی اور اس کے مطابق کہا گیا کہ جو آپ کی کلکولیشن ہے ٹیکس پیر کی جو کلکولیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اچھا الٹی میٹلی اس پہ کیا ہوا کہ پھر جو دو ہزار اکیس کی ریٹرن میں ایک سو تریپن ون بی کے تحر دیکھیں اٹومیشن آپ نے کی فسیلٹیز کی لیکن اس میں آپ نے ٹیکس پیر کے رائٹ کو بھی ڈفرائی کر دیا آپ نے اس کا جو سیلف اسیسمنٹ کا رائٹ تھا کہ میری یہ انکم ہے میرا یہ ٹیکس ہے آپ نے اس کے اوپر چیکس لگا دیا اور اپنی مرضی سے اس کو کہا کہ نہیں جی آپ کی لائیبلیٹی سو روپے نہیں بنتی آپ کی تو لائیبلیٹی دو سو روپے بنتی ہے یہ جو چیکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو بھی تو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ ہم کیا اس آٹومیشن کے سسٹم کے تحت اگر ایک شخص نے غلط کام کیا ہے تو باقی جو تین ملین لوگ آپ کے پاس ہیں ہم ان کا رائٹ تو ڈپرائیو کر رہے ہیں پھر اسی طرح تیسرا ایک ایشو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں اس کے اوپر پروفیٹ انڈ ڈیٹ ہے جو فائنل ہے دو ہزار اکیس کے لیے اور فانانس ایک دو ہزار بھائی میں اس کو منیمم ٹیکس کیا گیا ہے ابھی وہ اس سال کی ریڈان میں منیمم میں آ رہا ہے اسی طرح جو آپ کی پروپرٹی انکم ہے یعنی گین ان سیل آف ایمور پروپرٹی ہے سیکشن تھرٹی سیون ون اے میں اس کے اوپر ٹیکس کی کلکولیشن آپ کے اس وقت بھی پورٹل پر غلط آ رہی ہے آج کی ڈیٹ تک یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ایک آج سے ہفتہ پہلے لیٹر بیجیا اور اس میں سے میں نے آپ کو ارز کی کہ چودہ پندرہ چیزوں میں سے صرف تین چیزیں آج کی ڈیٹ تک ٹھیک ہوئی ہیں اچھا اسی طرح پھر آگے ریوائز ریٹرن کا ایک ایشو تھا کہ اگر کسی شخص نے دو ہزار اکیس کی اپنی ریٹرن کو ریوائز کر دیا ہے تو اس کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اگلی جو اس نے دو ہزار بائیس جب فائل کرنی ہے تو ریوائز ریٹر جو ویل سٹیٹمنٹ ہے اس کا بیلنس آگے کیری فورڈ نہیں ہو رہا وہ اریجنل جو پرانی فائلڈ ہے اس کے بیلنس کو آگے لے کے آ رہا ہے دیکھیں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں یہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ بارز یہ چاہتی ہیں کہ ایف بی آر کو ہم اسسٹ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر بھی اس چیز کو سمجھے کہ ہم نے ٹیکس پیر کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ہم چیکس لگا دیتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ اور الٹی میلی وہاں ساری چیزیں جا کے رک جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی میں نے آپ کو ایکزامپل یہ دو دے دی ہیں ریفنڈ والی اور ایک سو تریپن والی جو ایڈجسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کا میریموم ٹیکس کے اوپر دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ نے فارمولا لگا کے بلاگ کرنی ہے تو ٹیکس پیر کا رائٹ آف سیلف اسیسمنٹ تو ختم ہو گیا ون ٹوئنٹی سیکشن میں جو اس کو آپ نے ڈیمنگ اس کی اسیسمنٹ کر دی وہ تو سارا ختم ہو گیا اچھا پھر ریفنڈ کو بلاگ کرنے کا ایک اور ایشو ہے کہ ون ٹوئنٹی میں جب ہمارا ڈیمنگ آرڈر ہو گیا چھ ماہ کا آپ کے پاس ٹائم ہے ایک سو بیس تین میں آپ نے دیفیشنسیز اس کی دینی ہے وہ بھی ٹائم گزر گیا تو پھر تو اس کی ریٹان آپ نے ایکسپٹ کر لی بھائی لا تو پھر بھی اگر آپ اس کا ریفنڈ بھی تو ہم نے ایڈمیٹ کر لیا جی ریزہ صاحب جے جے ٹھیک ہے جے جے بھائی اس میں جو ساری گفت بھائی اس میں بات کی جو پوائنٹ آپ نے فرمائے ہیں وہ میں روٹ کی ہیں وہ میں پیمیٹی نہیں کرتا ہوں لیکن چونکہ دو پوائنٹ آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایک تو ریفنڈ والا جو ایشو ہے جو ریفنڈ ڈیپ کا مفاملہ ہے جس کو ڈیسیبل کر دیا گیا تو اس میں میری گزاری یہ ہے کہ بالکل آپ یہ جائز بات ہے کہ اس میں لیکن اس کے having said that آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس پیچھوکے بسیوز ہو رہا تھا تو اس وجہ سے بھی ایک اس پہ کام اس طرح کا کرنا ضروری سمجھا گیا لیکن آپ کی جو تجویز ہے آپ یہ بھی سمجھئے کہ اسی تجویز پہ بالکل ابھی کام ہو رہے ہیں شاید کارل کا نیٹ کا مسئلہ ہے کارل ڈسکو نیٹ ہو چکی ہے جو صاحب کوشی کریں گے دوبارہ ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے شاید صاحب ویسے انکمٹس گوشو رہا ہے جو اس دفعہ معاملات جسا سلاب کے جارے ہیں ملک میں جیسے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں اس میں توسیح ہوگی ہے نہیں ہوگی دیکھیں یو بی صاحب میرے خیال میں مسئلہ جو ہے نا وہ شاید توسیح کا نہیں ہے جی جی وہ ہمارے آئی ٹی سسٹم کی انیفیشنسی کا زیادہ بڑا ایشو ہے سسٹم میں جو مسائل ہے جب آپ کا سوفٹ ویر ہی نہیں چلے گا تو لوگ کہاں سے مجھے بتائیں ریٹان فائل کریں گے آپ نے جو ایک مڈیول بنا کے دیا اگر وہی کام نہیں کر رہا تو لوگ فائل کیسے کریں گے دوسری بات رہی دیکھیں ایکسٹینشن کی جو بات ہے دیکھیں ایک میں نے فیکچولی بات آپ سے شیئر کی ہے کہ یہ اس وقت آپ کا تیس سپتمبر کا ٹائم تھا جس وقت آپ کے ساتھ آٹھ لاکھ ٹیکس پیئر تھے آج آپ کے پاس اگر تیس لاکھ ٹیکس پیئر ہیں یہ فائلر کے لیے پنیلٹی رکھی وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے فائلر ہی ہونا میرا مقصد ہے وہ جا کے جس وقت اس کو ضرورت پڑھ دیا ہے ریٹان فائل کرتا ہے ایک ہزار جمع کرتا ہے آج ہی مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ صدر ہیں پشاور ٹیکس بار اسلوسیشن کے آجی مشتاق صاحب آپ کو اپنے پروگرام خوشانبید کہتا ہے سر سلام علیکم حاجی مشتاق صاحب میرے ساتھ کمروزمان چودری صاحب بھی ہے پاکستان ٹیکس بار کے جنرل سیکٹری جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں جی جی اچھا یہ بتائیے گا اندکم ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے جو تیس ستمبر ڈیٹ رکھی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی گوشوارے میں کوئی مسائل تو نہیں آرہے ڈیٹ کو آگے جانا چاہیے یہ نہیں جانا چاہیے کیا سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میری لاہور آپ کے ساتھ نے جنرل سیکٹری ہمارے موربان بیٹھے ہیں میری لاہور بات ہوئی ہے کھراچی ہوئے پشاور میں 20 سے 25 زندی کام بھی لوگوں کا مشکل سے ہوا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آئیرس کو ہمیشہ ویرس لگ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہیں ہمیں تو ڈیٹ ہاں دوئی تھی ہے اور اچھی بلی ڈیٹ چاہیے ہوگی کیونکہ کام کرنے گورنمنٹ کو نہیں گئی جلدی اناؤنس کرنے پہلی بات ویرس میں کال تک پرسو تک کافی ڈیفریکنٹی تھی البتہ الحمدلہ کال سے کچھ کال سے کچھ افاقہ ہوئے ویرس کو اور ہماری چننے بھی شروع ہو گئی ہیں جلال بننا بھی شروع ہو گئے ہیں لیکن اس میں ابھی تک ابھی تک یہ کارا میں میرے چودی شاہب کو پتا ہے ریفانڈ ایکجسمنٹ کا وہ بلاک کیا ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کیوں بلاک کرتے ہیں ہمارے پیسے پڑے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو ہم جمع کراتے ہیں ہمیں بلاک تو مت کرو اللہ کی بندے میری ڈیماں پرچھے ریفانڈ میری راکوں کے پڑے ہیں کروڑوں کے پڑے ہیں وہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے پہلی دوسری بات اس طرح پرابلم ہے کہ ان کو دینی چاہیے اور دیں گے کیسے نہیں دیں گے ریونی نہیں لے انہوں نے اگر گورنمنٹ نے ریونی لینا ہے ٹیکس پیئر سے اس نے یہی طریقہ ہے کہ آپ کو فیر ہمیں فیر ٹائم دیں اس میں کوئی نقص نہ آئے چتنا نقص آئے اُتنے دن آگے کر دے جائیں اُتنے دن آگے کر دے جائیں ہمیں کوئی اطلاز نہیں ہے آئی میں پہلا پیشاستہ اور چوتھی ساب کو پتا ہے میں نے کہا تھا ہمیں نمی دن آپ دیتے ہیں مکمل ہم دیت نہیں مانگے گے انہوں نے ملنے دن تو دے دیئے انہوں نے دن میں چالیس پہنٹ آلیس دن تو آئیرس خرابتا تھا کبھی کیا چلا نہیں بنتا کبھی کیا مستا ہے تو آئیرس میں یہ پرابلم آ رہی تھی پرسوں سے نہیں آ رہی پرسوں سے آپ چلان بھی بان رہے ہیں ریٹسیں فیڑ بھی ہو رہی ہیں لیکن دن میں نے یہ چوتھ ساب بیٹھے ہن سے پوچھے چندر پرسنٹ کام ہوا ہے پشاور بیٹھے پچیس پرسنٹ بھی نہیں ہوا میں نے کراچی بھی کوئی دوستوں سے بات کی ہے اور شہروں سے بات کیا ہمارا بیس بچے تیس بچے تیس پرسنٹ کام ہوا ہے ہم حاضر گورنمنٹ ہماری ہے ہم حاضر لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ریٹریٹ کریں کہ ہم ریٹسیں لے بھار سکے نہ ایک ایک ریٹرن ہمارا ٹائم دیتی ہے ایک ایک چلان ٹائم دیتا ہے صحیح کہ رہے ہیں آج ہمارے سیکرٹری صاحب ایپ بی آئر کے ہمارے ساتھ موجود تھے ہماری پہلے یہ معاملات پر چون صاحب نے بڑی تفصیلاً ان کو بریف کیا ہے اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے یہ معاملات فوری حل کیے جائیں گے اور کیا مطالبہ کرتے ہیں آج ہمارے سیکرٹری صاحب بریش ہی کہنوں جی میمبر آئیٹی صاحب کو میں ابھی کل لیٹس دراث کروں گا ہم ہاتھ جوٹتے ہیں خدا کے لیے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے میمبر آئیٹی سے جب تک موجود ہے چیئرمن جب آئیٹی میمبر آئیٹی تھے وہ آئیٹی والے ہمارے تقریف ہوتی تھی لیکن تھوڑی ہوتی تھی سال تو بہت یہ تقریف ہو گئی ہے اور میں حران ہوں کہ میمبر پالیسی کیا کہتے ہیں ان کو میمبر آئیٹی سارے بڑے جو ہمارے بیار کے ہیں وہ ملکل بیٹھیں کہ آئیٹی ہوں کے میں کیوں اتھرے پرابر ہمارے ہیں آئیٹی کا سراف ایسا رکھیں افضلان ایسا رکھیں جو آئیٹی میں ماہر ہوں آئیٹی میں اور یہ نکاحش ناہیں البتہ میں نے پہلے باتا ہے پرسوں سے پرسوں سے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اب آپ پرسوں سے کے بعد اب کس دن دن رہے گئے میرے دوست آئیٹیس میں نکاحل بیٹھ سری کے آئیٹیس ہو گئی نو دن لے گئی نو دن میں ہم کیا کریں گے گورنمنٹ کو خزان میں ہم پیسے دے رہا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہم سے لے ہم ٹیسٹویر بھی پڑھا رہے ہیں وکولا میری کمیشنوں سے میٹی ہوئی آج ہم ان کو ہم یقید یعنی کہ ہی ہم حاضر لگے ہمیں سریسلیٹیٹ تو کریں نا ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہم انشاءاللہ جلد جلد پورا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں جوڑی صاحب میری بار سوڑ رہے ہوں گے تو پچیس سی تیس پرشن کام ہوا ہے پورے پاکستان میں اگر لہور میں کوش زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے ہجی صاحب میں نے لہوری دیپوٹ ہے میرے دوست وہاں بھی ہیں انہیں کو مجھاں سب ٹھیک کر رہے ہیں ہجی صاحب پچیس سیس پردر بس نہیں کام ہوا ہے جوڑی صاحب کیا کرنے اور دوسرا اس میں جو نقائص تھے جو آپ نے قانونی طور پہ اس کے اندر فارمولاز جو ہیں وہ illegal فارمولاز لگا کے اس کو check and balance رکھا تھا اور اس سے taxpayer کی جو liability تھی وہ over state ہو رہی تھی جس شخص کا سور پہ ٹیکس بنتا تھا اس کا 120 سور پہ ٹیکس بنتا تھا میں ایک چیل بھول جاؤں گا ایک چیل بھول جاؤں گا یہ capital gain میں third year میں calculation غلط آ رہی ہے جی 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 وہ آج ویسے آج ویسے ٹھیک ہو گئی ایسا میں نے ارز کی کہ جو ہم نے خط ان کو بیجا تھا پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن سے اس میں تین کام اس میں سے ہوئے ہیں ایک وہ آپ کا gain on sale of involved property والا جو تین سال تین والا third year تھا اس میں calculation میں غلطی تھی وہ آج ٹھیک ہو گئی ہے چیک کر لیں ذرا دوسرا دوسرا ان کا چلان جو ہمارا نہیں بنتا تھا انہوں نے iris کے اندر چیک بل کے نام سے بل پیمنٹ کے نام سے ایک option دے دیا وہ وہیں سے آپ کا چلان جنگیٹ ہو گئے یہ دو کام ہو گئے اور تیسرا کام آپ کا جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کی جو اس کی calculation تھی اپنا اس کے profit and debt والی وہ final میں انہوں نے اس کو minimum tax میں ڈال دیا تھا government securities والا وہ اس سال کے لیے final ہے یہ تین اس میں سے نقائص آج کی ڈیٹ میں دور ہوئے ہیں باقی جو ہمارا لیٹر ہے اس میں تمام چیزیں اسی طرح ہیں آج میری بلکہ جو میمبر آئی ٹی ہیں ان سے آج تین دفعہ ان ایشوز پہ بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک دو دن دے دیں میں نے ان کو کہا آپ ایک دو دن کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو آپ کو آج کی ڈیٹ تک جو ہے وہ اسی بیاسی دن دے دی ہیں یکم جولائی سے آنور ریٹرن آپ کے ہاتھ میں اور آپ جو کر رہے ہیں سلوک وہ ہمارے سم نے سب کے میں نے ان کو کہا جی میں نے ان کو یہ کہا آجی صاحب کہ اس کے ساتھ آپ اپنا ایک دیٹا موجود ہے وہ سے اٹھائیں جس بندے کا ری فان ری ٹرین میں موجود ہے وہ وہ سے اٹھائیں اور جو اس نے جی مینس کر کے بیلنس امونٹ اس کی آویلیبل کریں اس میں سے جو اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے اگر اس کا زیادہ ہے تو رہے ایک سو بیس تین میں حاجی صاحب ان کے پاس اختیار ہے نا یہ لوگوں کو خط لکھے نا یہ اس میں ڈیفیشنس ہی آپ کا ڈیکلریریشن میں گلتی تو اس کو منگوائیں شاہر ڈاکومنٹیشن کریں ہم حاضر ہیں جی حاضر ہیں ضرور کریں بلکل بلکل صحیح حاجی مشتاق صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ پشاور ٹیکس کے صدر موجود تھے حاجی مشتاق صاحب اپنے تضاویز دے رہے تھے چوہ صاحب نے ان کو کافی تک مطمئن کیا ہے رضا اشفاق صاحب آج کافی پروگرام میں ان رہے ہیں انہوں نے بہت باتیں اچھی جو ہم تک اس سے پہلے بھی آپ کی آن لائن سسٹم چلتا تھا پرانا سسٹم تھا اس میں اس طرح کے مسائل نہیں تھے اس کی دو ریزن تھی اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم قانون کو ہر شخص اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کرنا شروع کر دے گا جو کام عدالتوں کا ہے انٹرپیٹیشن کا اگر آپ اس کی اپنی مرضی سے انٹرپیٹیشن کر کے تو وہ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن اس سسٹم میں کر دیں گے تو مسائل بڑھیں گے پھر میں نے تو دیکھیں پاکستان ٹیکس بار نے بڑا واضح اس لیٹر میں لکھا ہے کہ آئی ٹی ٹیم جو ہے ایف بی آر کی وہ مکمل طور پر اس دفعہ فیل ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک آسان حیزل فری اور یوزر فرینڈلی جو سسٹم وہ دے سکے ہم نے تو بڑا کلیر کہا ہے دیکھیں اس میں ہمیں کوئی دور آئے نہیں ہے جو بھی لوگ اس ٹیکس کے پروفیشن سے ببستہ ہیں وہ لوگ بڑے کلیرلی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل بھی اور ریٹن پہلی تاریخ موجود ہیں نمان ییہ صاحب آپ صدر ہیں لاہور ٹکس بار اسوسیشن کے نمان ییہ صاحب آپ اپنے پروگرام میں سار خوش آمدید کہتے ہیں کمروزمان چودر صاحب میرے ساتھ سٹیڈیو میں موجود ہیں سار یہ انکم ٹکس گوشوارے پر کیا کہیں گے اس کی ڈیٹ بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے اور ایشیو کون سے ہیں جو سمجھتے ہیں حل ہونے چاہیے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ریٹرن کی ڈیٹ تو لازمی پڑھنی چاہیے اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجوہات ہیں جو انڈویجل ہیں ان کی ریٹرن میں ایک تو کلکولیشن کا معاملہ آرہا ہے دوسرا ماملہ جو میں سمجھتا ہوں آم ہے جو ریٹرن لوگ ہیں اور ان کی کوئی زریعہ معاش نہیں ہے اور اگر کو فکس دپوزٹ ہے ان کے اوپر کسی بھی کسی کی بدھولدنگ نہیں بنتی اور اگر 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 ٹھیکس کریڈ بناوا ہے پچھلے سالوں کا جو ریفند اللہ نہیں کر رہے مثال اس کی اس طرح لہنے کہ محبوس سیڈنگ ریٹ پہ اگر کسی نے پاس مل کی ہو تو چھے ساڑھے چھے لاک روپے ٹیکس بنتا ہے چھے آمدنی بنتی ہے اور اس پہ ٹیکس بنتا ہے تقریب 20 22000 روپے 6 لاک آمدنی پہ اور اگر اس کا ریفنڈ نہیں ہے پچھلا ریفنڈ پڑھا آیا اس کو انجسپنٹ نہیں دی جاری تو 20 22000 روپے جیب سے دینا پڑے گا دوسری صورت میں اس کو بڑا سہولت ہے کہ اس کو کر رہی جو بھی ریفنڈ اللہ نہیں کیا جا رہا وہ کاروباری حضرات ہو یا سیلیڈ پرسنڈ ہو اس کا ادائی بن رہی ہے اس میں دشواری آرہی ہے یہ اہم چیز ہے کہ ریفنڈ اس کو لاؤ کیا جائے دوسرا جو ہے جب آپ منیمم ٹیکس میں جاتے ہیں تو اس میں کانٹریکٹ کی ریڈ میں اور چینج آگی بھی ہے اور اس میں اگر آپ کا 7% رہا ہے اور آپ منیم ٹیکس میں جب آپ اس کو کالکولیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ساڑھے ساتھ پرسنڈ رہا ہے کالکولیشن ٹھیک نہیں اور جس کی ویسے ریٹرن بندے کی غلط جائے گی کالکولیشن کی بہت زیادہ ایشوز ہیں اور ریفنڈ کا بہت اہم ایشو میں اپنے بھائیوں کی مدد کی نکلے میں اور لوگ انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے سیون ہی بڑا ایشو ہے اسی طرح ہمارا ایشو بڑے ایم جس کی بہت شکریہ آپ کا مطالبات حکام تک پہنچ جائیں گے سیکرٹری بورڈ سیکرٹری ایبی آر ہمارے ساتھ موجود تھے رضا اشفاق صاحب چودر کمرزمان چودر صاحب نے ان سے بڑی تفصیلی گفتگو کی یہ مسائل انشاءاللہ حال ہوں گے آپ انہیں مسائل کو جاگر کیا ہے جو مطالبات کی یہ بھی انشاءاللہ کریں انشاءاللہ ایس طرف توجہ دے اگر کیونکہ یہ گوشوارہ قومی فریضہ ہے اور سب کو ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے اپنے جو کمزوریاں ان کو دور کرنا چاہیے اور سسٹم میں خرابیاں ان کو دور کرنا چاہیے ناظر میں ساتھ موجود تھے نمان یہیہ صاحب آپ صدر تھے چوہ صاحب نمان صاحب نے جو اشارہ کروایا ہے ہم نے کوشش کی جائے اور چوہ صاحب کالم بنے لوگوں کو مشکلات ہوں ریفنڈ تو لوگوں نے لے نہیں لیکن اگر یہ جس آپ بتا رہے کالم میں اوپن ہو جاتا لیزر بنا دی جاتے تو مسائل تو بیوروکیسی کی کوشش ہوتی ہے کہ آسان ترین کام کو مشکل ترین کر دکھائے جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس آتے رہیں ان کو سلام کرتے رہیں پھر وہ لوگوں کے مسائل حل کریں میرا خیال ہے یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے جو ہمارے جو آقا تھے وہ پاکستان سے چلے گئے لیکن انہوں نے جو آگے اپنی کریم تیار کی اور وہ ہمارے سر پر بند آج رہی آج تک بیوروکریسی جو ہے اس نے اسی طرح کا کام رکھ ہے جہاں جائز کام ہے وہاں اکارڈنگ ٹو لا ہو جائے گا اور جہاں آپ نے کام نہیں کرنا وہاں آپ کے پاس سو ہیلے ہیں سو بہانے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانیت آتی ہے اور پھر قوانین آتے ہیں پھر انسانوں کے معاملات آتے ہیں جو سب ویسے قوانین تو دنیا کسی بھی دنیا میں کانون بنائے جاتا ہے جو وہ انسان حقوق کے خلاف نہیں ہوتا منافع نہیں ہوتا لیکن اگر اگر امیل صحیح طریقے سے ہو جائے تو اگر اما آسانیت پیدا کرنے کے لئے قوانین بنائے تو بہت مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں انور صاحب صدر گجرنوال ٹیکس بار محسات لائن پر موجود ہیں انور باس انور صاحب آپ اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں انکم پرس گوش وارے کے حوالے سے آپ کہتے ہیں ستمبر سے ڈیٹ آگے جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اور کون سے ایسا مطالبات ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے جو حال ہونے چاہیے جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انکہ سب سے بڑا آپ کو پتا ہے جو ملکی حالات ہیں اس وقت وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس کی وجہ سے پوسی بیلیٹی نہیں ہے کہ آپ انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروا سکیں جو حالیہ بہران ملک میں چل رہا ہے جو سلات کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں ان کا کاروباری سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے ڈاکومنٹیشن جو وہ نہیں پا رہی اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو جنہوں نے دوسری فرم سے اپنے وہ ڈاکومنٹس ویڈ ہولڈنگ کے حوالے سے یا جو ریٹرن فائل کرنے کے لیے ضروری دستاویزات دوسرے ماملات ہوتے ہیں وہ ان کے حصول میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ قومی ثانیہ ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو اس حوالے سے بھی اگر اسی چیز کو ایک دیکھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوشوانوں کی جو دیٹ ہے اس کو لازم ایکسٹینڈ ہونا چاہیے بہت شکریہ انور صاحب ہمار صاحب موجود تھے گجنوالا ٹیسٹ بار کے صدر تھے جو کہہ رہے تھے دیٹ کو آگے جانا چاہیے چو صاحب واقعی دیٹ کو آگے جانا چاہیے دیکھیں مجھے ذاتی طور پر بوچھے نا یو فیصلہ ایسا ہونا چاہیے لیکن مسائل لیکن اب بات آجاتی ہے جب مسائل ہیں اور زیادہ مسائل ہیں وہ بھی ایف بی آر کی طرف سے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر فسیلیٹیشن سب سے پہلے آتی ہے اور جب ہم فسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس پیر جو ہے میں تو ہمیشہ جو ہمارے دوست ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس پیر کو بھی اپنا گاہک تصور کیا کریں اپنا کسٹمر سمجھے اپنا ٹیکس پیر کو کلائنٹ سمجھے تو اگر آپ ان کو کلائنٹ سمجھیں گے تو میرا خیال ہے آپ ان کے مسائل کو بھی سمجھیں گے آپ ان کے وسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ ان کے مسائل کو بھی سمجھیں گے تو ہم بڑی کرتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن ہم جب اپنی بات پہ آتے ہیں تو وہاں ہم سسٹم میں اپنی مرضی کے چیکس اپنی مرضی کے انٹرپیٹیشن کوٹ میں سیٹل ایشوز کے اوپر ہم آج بھی ہم نے ایشوز کو اپنی مرضی کے ساتھ اس میں لاک ڈاؤن کی ہوا سسٹم میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے انصاف سے سوچنا ہے کہ اگر کسی کا حق بنتا تو ہم نے حق دینا ہے تو اگر ٹیکس پیئر سے جس طرح ہم ریکووری کے معاملے میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹ بھی اٹیج کر لیتے ہیں وہاں سے بھی پیسے نکال لیتے ہیں تو اگر کسی کی امانت پڑی ہے امانت واپس کرنے میں بھی تو اتنی تنگ دی دکھانی چاہیے تو وہ بھی اسی طرح ٹیکس پیئر کا بینک اکاؤنٹ آپ نے فائنل ریٹرن کب دی تیرہ سبتمبر کو آپ نے مینویل فائنل ریٹرن دی سترہ دن آپ نے اس ٹیکس پیور کو دی ایس 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 ریٹرن ریٹرن نوٹیفائی نہیں کی جو آپ کی ریٹرن پورٹل پر اویلی بیل ہے تو مسائل تو ان کے ساتھ ہیں ان کے پاس ہی ہیں اور ان کے پیدا کر دی آپ ٹائم پہ جب آپ نے دوسری ریٹرن نوٹیفائی کی تو اس میں کیا مشکل تھی کون سی اتنی بڑی بات تھی آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ایس ریٹرن کو لٹیگیشن میں جائیں کل کو بنے اور کل کو سٹیٹ کا نیشنل ایک شیکر کا بڑا گر ہو جائے ہمیں ان معاملات میں بھی سی ریس ہو نا پڑے گا کیا ہم اپنے حصے کا کام ہے صحیح مانوں میں صحیح کر رہے ہیں تو ہم تو دیکھیں تین ریٹرن ہی آپ نے نوٹیفائی کرنی تھی ایک 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 جولائی کو پورٹل پہ ریٹرن آجاتی ہے وہ صحیح ہے گلت ہے اس میں کمیاں ہیں کتائیاں تقنیقی مسائل ہیں وہ الاد ہیں لیکن یکم جولائی کو پورٹل پہ جاتی ہے یہ تو بڑی کامیابی آی بی آری دیکھیں کامیابی کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رولز کے مطابق ریٹرن یکم جنوری کو دینی ہے آپ کو پتہ جنوری کو ریٹرن دینی ہے اگر ہمارا پاکستان ٹیکس بار کا ابھی جو ہم نے ان کو ایک لیٹر بیجا ہے ہم نے وہ تمام رولز کا ریفرنس دیا ان کو کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یکم جولائی کو دی دی ہم بھی آپ بیس بائی سپتمبر کو دیا کرتے تھے ریٹرن انہوں نے یکم جولائی کو دے دی لیکن یہ بھی اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے یعنی یہ بھی قانون کے یکم جولائی چھ ماہ لیٹ یہ صحیح کہ رہے تھا جو صاحب یہ دیکھو گوشوار ہے اگر ہم دیکھا جائے جب کسی چیز کو بچے کو اپنے طرف بلانا ہو پیار سے نہیں آتا تو چیز دکھا کے بلانا تو جس میں نے رضا شفاق صاحب سے کہا تھا ان میں بھی کوئی انسینٹیو دیا جا سکتا ٹیکس ہے وہ ضرور جمع کر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ری فنڈ بنتا ہے دو ہزار اکیس جو فنینس ایک دو ہزار اکیس آیا تو اس میں آپ نے ایک ترمیم کی جو اس کے بعد ریٹرن فائل ہوں گی اس کے لیے آپ نے ری جو آپ ری ری بین کر چکے ہے رانہ ملی صاحب آپ صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار اس سیشیشن کے رانہ ملی صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں السلام علیکم سر رانہ صاحب کمروز زمان چوزی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے سیکرٹری اہ پی آر ہمارے کے ذمہ داری اور رہ پی آر کی ذمہ داری ہے کانون جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ انکم ٹیس کے گوشوارے کس نے داہل کرنے ہے کب داہل کرنے ہے کیسے داہل کرنے ہے اور کس فارم کے بدال کرتے تو یہ جو بات ہے فارم جو ریٹرن کا فارم جو 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 راولیس فارم ہونا چاہیے اور اس میں کوئی mistakes نہ ہو کوئی errors نہ ہو تو پھر وہ جو ریٹرن ہے اس کو فائل کرنا جو ٹیکس گزار کی ذمہ داری ہوگی تو یہ جو ریٹرن جو ہے جس کو اشو کیا گیا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ بریس رائی فارم بہت ساری mistakes ہیں جو کہ پاکستان ٹیکس بارج کو پائنٹ ڈی اب جب پائنٹ ڈی ہے اس میں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس پہنے بہت ساری حالت ہے اس کو کرکت گیا ہے بہت بہت ساری چیزیں کرکت ہونے والی ہیں تو جب چیزیں کرکت ہونے والی ہیں اس کرکت ہے کہ جو گوشوار کا فارم جو ہے گھین میں ہے وہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ غلطی سے بڑھا ہوا ہے تو جب کہ کانون میں یہ دکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سال کی جو income best return ہے اس کا فارم جو جنوری میں FDRS کو اشکر کری جنوری اور اس پہلے اب جنوری ہے ابھی تک جو ہے وہ valid return مطلب جانی چیز ہے تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج 21 پہلی ہے اور پکایا جو ہے 9 دن ہے جو ساتھ اور آڑ دن کا ہوگا جب کہ قانون کہتا ہے کہ 9 دن کا time جو ہے وہ دن آج کر دیگا تو یہ جو ہے ان کو خود ہی سمجھنا ہوگا بجائے اس کے کہ لوگ ان کو کہیں کہ آمی return ڈی 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 انہیں اگر لوگوں سے ریبی سوٹ کرنا تو تو اس کے لیے انہیں خود ڈی 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 کرنا پڑے گا دوسری بات ہے کہ ہمارا one third area سلا کی نظر بہوا ہے اور وہاں کے لوگ انہیں کچھانے کو کھانے کے ڈالے پڑے ہیں اور اسے منصفق یتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یا تو اس کی مدد نے ہے یا ان کے ساتھ پریشان تو ایسی صورت میں جبکہ گورنمنٹ کے ٹارگٹ ہیں بہت ہائی ہیں تو بجائے اس کے لوگ ریٹرن فائل ہی نہ کریں اور جب ریٹرن فائل نہ کریں تو اسے ریٹرن دینا ریٹرن سے لیے دانگر رہنا بہت مشکل لائے گا یہ بلد کی ریٹرن اس کو ریزن دی حد تک کر آئے گا تو میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ یہ چونکہ اس سے ہمارے مفادات پوری قوم کے مفادات ہیں وہ اس کے ساتھ ملس بہت شکریہ ریانم مریض صاحب آپ جو کہ رہے تھے ریانم مریض صدر پاکستان ڈسویشن موجود تھے جو کر ریٹرن میں توسیع ہونی چاہیے کیونکہ ملکی جو حالات ہیں اور سلاف زدگان کی وجہ سے جو مسائل آرہے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم پروگرم کا ختم ہوتے جا رہا رہا اور لوگ بہت دوست ہمارے بہت سے رہتے ہیں جنگا ابھی تک کال پہ نہیں لیا مجھے کال آرہی تھی آج جو ایشو تو ہمارا نیٹ کا تھوڑا سا ایشوز تھے اس لیے اس کو ہم چلانا چاہیئے پروگرم کو اس طرح نہیں چلا سکے جس اسلام علیکم سر ریانی یوسف صاحب انکم پرس گوشوارہ دوہزار بائیس تیس ستمبر سے تاریخ آگے جانی چاہیئے ڈیٹ ایکسینڈ ہونی چاہیئے یا نہیں اور کون سا ایسے مسائل ہے جو حل ہونی چاہیئے جی بلکل دیٹ ایکسینشن تو دو ماہ بھی ہو جائیں جو کم ہیں کیونکہ ایک تو آپ تو پتہ ہے کہ پورے ملک میں جو سسٹم ہے بلٹ کا اس کی وجہ سے اور انفلیشن اور جو بھی اس کا ہے پرابلم جو آرہی ہیں سسٹم بہت سلو ہے تلان جنریٹ نہیں رہے سیون ایشو ہے اور ریفرن ایجسمنٹ قولم کا ایشو ہے اور سیٹرل ان سے اور اور تو یہ کس طرح دیٹ کی ایسینشن نہیں کریں گی مام لاز جو ٹیکس ٹیٹرل کی ہیں وہ بہت زیادہ کم ٹیٹرل ہو گئے ہیں اس واجہ سے ٹیٹرل کی کافی گفتو کی ہے ہمارے ایپ ایر کے سیکرٹری صاحب رضا شیخ رضا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ لائنگ پر موجود تھے بہت سیشو کو ملت آیا ہے آپ کیا سمجھتے اس ریٹرن میں جو آتے ہیں اکم جولائی سے پہلے حل ہونے چاہیئے اگر ایکم 90 ڈیو دینے چاہیے جو میں تو یہ ہے اگر اویلیپل فار فائلنگ ہے اس کے پاس 90 ڈیو چاہیے ابھی تک میٹر جو ہے ابھی تک جو جیسے میں لی بات کی ہے کہ ریفنڈ کا اشیو ہے جسمنٹ نہیں ہے سسٹم میں پروblem آرہی ہیں اور کئی پروblem یہ بھی ریٹر بات کی ریٹر بات کی ریٹر بات کی آرہا یہ بات ڈیو اگر یکم جلائی کو یہ دیتے ہیں ریٹر تو 90 ڈیو سٹم بنتی ہے اگر یہ میٹر واقعی یہ تو ریزول ہو جانے چاہیے اب میرے خیال میں آیرس کو آئی بھی آٹھ ڈیو سال اور ریٹر میں کوئی اشیوز آجاتے ہیں اور بلکب صحیح نے سیفرم آیا کمر صاحب نے کہ جیو میٹر جو بھی ہیں یہ یکم جلائی سے آپ ریٹر ہو تو 90 ڈیز پھر دیٹ بان ہے بہت شکریہ ریحانی صاحب ہمارے ساتھ لائن موجود صدر تھے کسور ٹیس بار اسوشیشن کے کمر صاحب پرگام کا ٹیم ختم ہو جاتا ہے بہت سے دوست ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں جن سے ہمارے گفت مکمل نہیں ہو پا دی تو آخر میں میں چاہتا ہوں جو پرگام ہے وہ آپ دیں انکم پرگام گوشوار کو حوالے سے کیونکہ یہ قومی فریضہ آدھا کرنا کے لیے جو ہماری ریاستی مشینری ہے اس کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ اسٹیک ہولڈر ہیں جو ٹیکس دینے والے ہیں یہ حکومتی پارٹنر ہیں ایک حکومت کا حصہ ہے جو بغیر معاوضہ اور بغیر سعود کے اور بغیر شرائط کے اپنا ٹیکس بہت بڑی بات کر دی کہ جو ریاست کا کردار ہے وہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارا کمی ہے اس حق ادا کرنے میں شاید ٹیکس پیر تو بہت سارا حق ادا کرتا ہے لیکن ایکسپشن از دیر کچھ جگہ کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اوبرال اس کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے اس معاملے میں بہت ساری کمی ہے ہمیں اس قوم کے لیے اتنی اشد ضرورت ہے اس قوم کی اس معاملے میں معاونت کی جو لوگ آپ کے پارٹنر ان پراغرس ہیں جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ آج اچیو کر لیا ہم نے اتنے ٹریلین کا ٹارگٹ آجیو کر لیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اسی ٹون میں بات کرنی چاہیے جہاں سے ہم کریڈٹ لیتے ہیں جن کی وجہ سے کریڈٹ ملتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فی بی آر کا کام فسیلیٹیٹیو موڈ کا ہونا چاہیے اور ہم نے تو خیر اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ نوی دن اصولاً تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے تو جس دن سسٹم ٹھیک کر لیں اس دن سے اپنا نوی دن کاؤنٹ کر لیں ہم آپ کو ایکسٹینشن کا نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو بھلے آپ اکتیس دسمبر تک بھی چلے جائیں اسی طرح پروفیشنل اپنا وقت ضائع کریں گے آپ لوگ بھی بیٹھ کے مونیٹر سکرین کے اوپر انیلسز دیکھتے رہیں گے ٹیکسپیئر بھی اسی طرح سے پرابلم کا شکار رہے ترقی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی جتنی بڑی ہمارے لیے یہ سلاب کی صورت میں ایک آفت نازل ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی اور ضرورت ہے اس نے ہمیں آج سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ڈیکیڈ کے نقصانات ہیں یہ بہت بڑا نیشنل لاز میں سمجھ دوں اور اس کو ریکاور کرنے میں شاید دس سال لگ جائیں گے اور ان دس سالوں میں ہمیں ایک قوم بن کے سامنے آنا چاہیے نہ اور انہوں نے جو انکم ٹس گوشوار کے حوالے سے تضاویج دیں وہ بھی امید ہے اس ڈی ایمیشن نیوز کے پلیٹ فارم کے ذریعے عالی کام تک پہنچ گئی ہوں گی اور ناظرین انکم ٹس گوشوار جمع کرونا اس میں کوئی شک نہیں آپ کو جو ٹس نیٹک میں آتے ہیں ان کو لازمی جمع کرونا چاہیے اور ٹس گوشوار جمع کروانے والا نقصوان میں نہیں رہتا وہ جتنا گوشوار اگر فیس بھی بھرتا ہے تو اس سے زیادہ پورے سائل انجوائی کرتا ہے اس کا ٹس کم کرتا ہے اس کو بہت سے ایسی سہولیات مل جاتی ہیں جو ٹیکس پیئر کو نہیں ملتی جو اینٹین اولڈر نہیں ہوتا ایٹی ایلسٹ میں نہیں ہوتا وہ سہولتے وصول نہیں کر سکتا جو ایک ٹیکس پیئر وصول کر سکتا ہے بہت کم پیسوں سے ایک اپنا قومی فریضہ بھی ادا کریں اور اس ملک کی ترقی میں بھی شامل ہو دوسری طرف حکومت کو بھی اور ایپی آر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے یہ جو ہمارے پارٹنر ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ہمیں گوشورہ جمع کرتے ہیں ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ان کا اعتماد کو بحال کریں یہ پاکستان کی ترقی سب کی ترقی ہے اگلے پرامتے کے لئے افضل یو بی اور ڈیمش نوز کی پوری ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار